موسیقی 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 کمیٹی تشکیل دی گئی ہے کمیٹی مالی امداد کے لیے کیسز کی چھان بین کرے گی وہ کیس چاولہ نے کہا ہے کمرہ مدفد اقفال کے لیے پانسو اسی ملین روپے مالی امداد کے طور پر ایک سو پچاس ملین روپے علاج کے لیے ایک سو بیس ملین روپے سکولرشپ کے لیے پچاس ملین روپے جہیر سیادی کے لیے پچاس ملین روپے خدرتی حادثات کے لیے بیس ملین روپے اور یادرہ کے لیے تیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں گران ان ایڈ فرنس کے حوالے سے وزیرالہ سندھ کو بتایا گیا ہے یہ پولیسی کے تحت سال میں چار بار مالیاتی ہیٹ کے طور پر گریبوں ضرورت مندوں کو پانچ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک تقسیم کیے جائیں گے علاج مال سے کے لیے بیس ہزار روپے مستحق طالب علموں کو تعلیمی مالی امداد کے لیے دس ہزار سے پچیس ہزار روپے گریب ضرورت مند لڑکیوں کی شادی کے لیے پچاس ہزار روپے اور قدرتی سانہات پر زیادہ سے زیادہ پانچ لاکھ روپے مالی امداد اور ریاترہ کے لیے دو لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں وزیرالہ سندھ نے کہا ہے کہ انہوں نے سوامی نارائن مندر کراچی میں پس ماندہ گریب اور نادار لڑکیوں کے لیے دو ہوسٹس کے قیام کی منظوری دی ہے جس کے لیے سال دو ہزار چوبیس پر پچیس میں بیس ملین روپے مختص کیے گئے ہیں راجویر سنگھ اور لال شن نے کہا ہے کہ کام اکمل کرنے کے لیے فنڈز نا کافی ہیں جس پر روزیرالہ سندھ نے کام اکمل کرنے کے لیے چھ سو ملین روپے کی منظوری دی اجلاس میں چھ سو سٹفتار سکیموں کے حوالے سے بتایا گیا انہوں میں لارکانہ کی دھرم شالہ کے کام کے لیے انیس اشاریہ آر تین پانچ ملین روپے کی توسی ایک ام پانڈ وال شیڈ اور کمروں کی تعمیر کے لیے چھ بیس اشاریہ چھ سات سیفر ملین روپے ہندو مسان ناڈیرو نزد پولی سٹیشن اور سان کرپا دربار تعلقہ ناڈیرو زلہ لارکانہ کے لیے مختص ہیں انتالیس اشاریہ چھ سات دو ملین روپے ہندو مسان کی بحالی اور کندھ کور دربار کی مرامت انیس اشاریہ آر تین ایک ملین روپے ایس ایس ڈی دھام سالہ پر زلہ سکھر کے بحالی انیس اشاریہ آر دو ملین روپے گردوارہ داش میش دربار سنگ ساہد جیکاباباد کی تزین و عرائش بیس ملین روپے رہر کی دربار اور زلہ گھوٹکی کے مرامت چودہ اشاریہ نو نو ملین روپے ایس ایس ڈی مندر مادی جی میں اوپن شیٹ کی تعمیر اور ایس ایس ڈی مندر مادی جی اور بابا جرام داس مادیر مندر مادی جی پر تزین و عرائش شرم و رحمت شامل ہیں وزیراعلا نے محکمہ اکلیتی امور کو ہدایت دی کہ وہ کام میں تیزی لائیں اور اگر سکیمیں اس سال مکمل ہوئیں تو وہ مزید فنڈز جاری کریں گی